سوہے گئیس تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ایک سٹوری جس میں گوکو اومنی کنگ بنے گا مطلب ہر چیز کا کنگ تو اس اپیزوڈ کے سٹارٹنگ میں جو زینو ہوتا ہے وہ ڈسائیڈ کرتا ہے کہ ہم گوکو کو اومنی کنگ بنا دے مطلب وہ اپنی جگہ گوکو کو اومنی کنگ بنانا چاہتا ہے تو گرینڈ پریسٹ بھی مان جاتے ہیں گوکو وہ اومنی کنگ بنانے کے لیے تو اس کے بعد گرینڈ پریسٹ بیرس اور ویس کو بولتے ہیں کہ اگر گوکو وہاں پر ہے تو اس کو یہاں پر لے کے آؤ تو اس کے بعد بیرس گوکو کو لے کے آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ویس بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد ویس گرینڈ پریسٹ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے گوکو کو یہاں پر کیوں بلایا تو پھر گرانڈ پریسٹ بتاتے ہیں کہ زینو نے ڈسائٹ کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ گوکو کو اومنی کنگ بنائے تو یہ سن کے بیرس اور وز کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ گوکو اومنی کنگ بنے گا بیرس کو تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ گوکو اومنی کنگ کیسے بان سکتا ہے تو اس کے بعد گرانڈ پریسٹ ایکسپلین کرتے ہیں اگر اومنی کنگ چاہے کسی کو کنگ بنانا تو وہ اپنی جگہ کسی کو بھی اومنی کنگ بنا سکتے ہیں تو زینو کو گوکو کافی زیادہ پسند ہے تو وہ گوکو کو اپنی جگہ پر اومنی کنگ بنا رہا ہے شاید اسے لگتا ہے کہ اس کی جگہ پر جاگر گوکو ہو تو وہ زیادہ اچھا اومنی کنگ ہوگا تو اس کے بعد گرانڈ پریسٹ صاحب انجل اور گوڈز کو بلا لیتے ہیں اور ان کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ گوکو نیو اومنی کنگ بنے گا تو اس کے بعد جو گوڈز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں گوکو سے کہ ایک موٹل کیسے اومنی کنگ بن سکتا ہے تو پھر چامپا بولتا ہے کیا مطلب ہمیں اس گوکو کے اوڈر ماننے پڑیں گے اب ہم اس موٹل کے اوڈر مانا کریں گے آگے سے تو اس کے بعد گرانڈ پریسٹ گوکو کو بولتے ہیں کہ جب تم اومنی کنگ بنو گے تو اس کے بعد تمہیں کوئی بھی گوڈز اور انجل کی میموری یاد نہیں رہے گی جیسے تم پہلے بیرس کے ساتھ فرینڈلی تھے اب تم ویسے نہیں رہو گے جیسے اومنی کنگ بیرس کے ساتھ بیہیف کرتے ہیں ویسے ہی تم سب گوڈز آف ڈسٹرکشن اور انجل کے ساتھ ویسا ہی بیہیف کرو گے کیونکہ اب تم ایک کنگ ہو تم کوئی معمولی انسان نہیں کہ اب تم ان گوڈز کے ساتھ فرینڈلی رہو اور یہ اب تمہارا ہر اوڈر مانیں گے اگر یہ تمہارا کوئی اوڈر نہیں مانتے تو تم ان کو اریز بھی کر سکتے ہو تو یہ بات سن کے سب گوڈ آف ڈسٹرکشن کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں تو اس کے بعد جو گرانڈ پریسٹ ہوتے ہیں وہ گوکو کو اومنی کنگ بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد سب گوڈ آف ڈسٹرکشن اور انجل اپنے اپنے یونیورس میں واپس چلے جاتے ہیں اور گرانڈ پریسٹ گوکو کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ اومنی کنگ کی پاور کو کیسے کنٹرول کرے تو اب گوکو سے ایک مسٹیک ہو جاتی ہے وہ گلتی سے سارے یونیورس کو دوبارہ سے ریکاور کر دیتا ہے تو اس کے بعد گرانڈ پریسٹ اکسپلین کرتے ہیں کہ یہ جو دوسرے یونیورس ہیں ان کو زینو نے اریز کر دیا تھا کیونکہ یہ کافی زیادہ پاورفل تھے اور زینو نے ان کو کافی زیادہ مشکل سے اریز کیا تھا لیکن تمہیں تو ابھی اومنی کنگ کی پاور کو بھی کنٹرول کرنا نہیں آتا تم ان کے ساتھ اب کیسے فائٹ کروگے تو اس کے بعد گرانڈ پریسٹ گوکو کو بولتے ہیں کہ تمہارے پاس کافی زیادہ کام ٹائم ہے اگر وہ سب یونیورس کے گوڑز یہاں پر آگے تو ان کو میں بھی نہیں روک سکتا وہ میرے سے بھی کافی زیادہ پاورفل ہیں تو تمہیں جلدی سے ٹرین ہونا پڑے گا تاکہ تم اومنی کنگ کی پاور کو کنٹرول کر سکو جس سے تمہارے پاس اتنی پاور ہو جائے کہ تم ان سب گوڑز کو روک سکو تو اس کے بعد گرانڈ پریسٹ گوکو کو ٹریننگ دیتے ہیں اور وہ گوکو کو سب پاورز کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں اور گوکو کافی زیادہ پاورفل بھی ہو جاتا ہے پہلے سے تو پھر گرانڈ پریسٹ بولتے ہیں گوکو کو کہ اب تم میرے جتنے پاورفل ہوگے ہو کیا تم میرے سے اب فائٹ کروگے تو گوکو ہش ہوتا ہے اور بولتا ہے ہاں میں آپ سے ضرور فائٹ کروں گا میں بھی تو دیکھوں کہ گرانڈ پریسٹ جو سب انجل کے فاردر ہیں وہ کتنے زیادہ پاورفل ہیں اور اس کے بعد گوکو اپنی سوپر سیان بلو میں چلا جاتا ہے اور گرانڈ پریسٹ سے فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد گوکو گرانڈ پریسٹ کو ایک پانچ مارتا ہے لیکن گرانڈ پریسٹ اپنی الٹرا انسٹنکٹ میں ہوتے ہیں تو وہ گوکو کے پانچ کو ایزیلی ڈوج کر دیتے ہیں اور وہ گوکو کو ایک پانچ مارتے ہیں تو گوکو کو پتا چل جاتا ہے کہ سوپر سیان بلو سے تو کچھ نہیں ہوگا تو اس کے بعد گوکو اپنی ایم یو آئی میں ٹرانس فارم ہو جاتا ہے اور یہ اس کی کوئی معمولی ایم یو آئی نہیں ہے یہ ایم یو آئی اومنی کنگ والی ہے مطلب اس ایم یو آئی میں اومنی کنگ کی بھی پاور ہے تو اس لیے یہ کافی پاورفل ایم یو آئی ہوتی ہے گوکو کی تو اس کے بعد گرانڈ پریسٹ گوکو کو ایک پانچ مارنے آتے ہیں لیکن گوکو گرانڈ پریسٹ کا پانچ آرام سے روک لیتا ہے اور پھر گرانڈ پریسٹ کا بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے لیے مجھے اپنی فول پاور کا یوز کرنا پڑے گا تو اس کے بعد گرانڈ پریسٹ اپنی فول پاور میں چلے جاتے ہیں اور وہ گوکو سے فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد گرانڈ پریسٹ گوکو کو ایک پانچ مارتے ہیں جو گوکو کو کافی بورا لگتا ہے لیکن پھر گوکو بھی گرانڈ پریسٹ کو ایک پانچ مارتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو میچ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر گرانڈ پریسٹ فائٹ کو روک دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم میرے بیس فارم جتنے سٹرونگ ہو گئے ہو تو گوکو یہ سن کے کافی زیادہ شوک ہوتا ہے تو پھر گرانڈ پریسٹ بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک ٹرو فارم بھی ہے تو یہ جو سٹوری ہے یہ میری ہود کی ہے یہ بس انسپائر ہے وات اف گوکو سے تو آپ کمارٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کیسی لگی ہے آپ کو یہ سٹوری اگر اس میں اچھا سپورٹ آیا تو میں اس کا نیکسٹ پارٹ بھی اپلوڈ کر دوں گا تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے تھانکس پار واشنگ